یہ رشتہ کیا کہہ لاتا ہے کہ لیٹر سب کمی اپسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں جہاں پر جو ابھیرا ہیں کافی زیادہ جو ہے خوچ رہتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں اپنے کالج میں جانے کی تیاری کرتی ہیں آگے کی پڑھائی کے لیے تب ہی جو ہے دادی جو دادی چاہے ہیں انہیں روک لیں گے اور صاف کہہ دیں گی کوئی پڑھائی تیری آگے کی نہیں ہوگی جا چلی جا واپس روم میں وہیں پر ان کے ابنہ کہہ مانے جو ہے ابھیرا جو ہیں گھر سے بہار چلی جائیں گی وہ صاف کہہ دیں گی کہ ان کے آگے کی پڑھائی تو وہ کر کر ہی آئیں گی کیونکہ وہ ان کا سپنا ہے اور وہ اسے بھولا نہیں سکتی آگے کی پیسوڈوں میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دادی سا اور ابھیرا کا ٹکراؤ دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر آپ دیکھنے والے ہیں کہ ابھینا وہ بلکل نہیں چاہتے ہیں کہ ابھیرا اس گھر سے جائے وہیں پر دادی سا صاف بول دیں گی اگر یہ پڑھائی آگے کی کرے گی تو اس گھر میں یہ بلکل ہی نہیں رکے گی تو آخر کار ابھی جو ارمان ہے اپنی بات دادی سا کو کیسے منوانے والے ہیں کیونکہ فائنلی جو ہے ابھیرا تو کولٹ جایا کریں گی اور آگے کی پڑھائی بھی کرا کریں گی اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے دادی سا سے اور وہاں سے نکل بھی گئی ہیں اب داری سا کو جو ہے ارمان کیسے مناتے ہیں جانبا دلچسکو کا دوسری اور ارمان جو روحی تھے انہیں بھی ارمان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ روحی تھی ہیں جو روحی کے پہلے بوئی فرین تھے اور وہ انہیں آج تک بھول نہیں پائیں آگے کی پیسوڈوں میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ روحی جو ہے کسی کو سچائی نہیں بتا رہا ہے یہاں تک کہ جو ہے انہوں نے اپنے بھائی ارمان کو بھی نہیں بتایا کہ وہ ان سے اتنے زیادہ ناراض کیوں ہیں اتنی سی بات بھی لیکن ارمان نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ایک ہی تو انہوں نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ارمان ان سے کافی زیادہ ناراض ہیں اور ان کی ساری لائف بھی خراب ہو گئی ہے ارمان کی وجہ سے کیونکہ دوحی سے انہوں نے زندگی بھائی کے لیے شادی کر لیے اور دوحی جو ہے ان سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی اور بہت ہی دوحی رہوار کرتی ہے اس لیے غصہ جو ہے روحی کے سر چڑھ گیا اپڈیٹ بسنا دی